موسیقی اسلام کیوں مناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج روزنامہ جنگ کی سرخی اور شہ سرخی ہمارے سامنے دیگر خبریں بھی صرف جنگ نہیں باقی سارے اخبارات بھی موجود پاکستانیوں کی باہر اکیس سو چوون جائدہ دیں بارہ سو گیارہ مالک ایف آئی اے علیمہ خان نے جرمانہ جمع نہیں کرایا ایف بی آر خدا کیلئے ملک پیسہ واپس نہ آئیں چیف چسٹس ڈی ایچ اے بیواؤں کو ڈھال بنا کر کاروبار چلاتی ہے آرمی اور ڈی ایچ اے کا کیا کام کہ ہاؤزنگ سسائیٹی بنائے ادارہ جب بھی کمرشل سرگرمیوں میں آیا متنازہ ہوا مقدم بازی میں علج گیا عدالت عظمہ ڈیم نہ بنا اور زلزلہ متاثرین کو انداد نہ ملی تو ان کے ساتھ مل کر احتجاج کروں گا مجھ پر زیر التوہ مقدموں کی تعداد میں اضافے کا الزام آتا ہے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا قانون سازی ہمارا کام نہیں جسٹس ساقب نصار بلوچستان ایف سی کے ٹریننگ سینٹر پر دہشتگردوں کا حاملہ نہ کام چار اہلکار شہید چار دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کی لورالائی میں رہائشی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش فورسز نے داخلی راستے پر ہی روک لیا شدید فائرنگ کا تبادلہ دو اہلکار زخمی کوئٹا سے بھاری نفری طلب علاقہ کلیر قرار آئی ایس پی آر سکیفہ مانگنے والوں کو عقل ہے نہ سمجھ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوگی مراد علی شاہ ایسیل میں نام کی پہلے پروت ہی نہ اب ہے انچاس کیا ہمارا ایک بھی بندہ نہیں جائے گا یہ اپنے ارکان کو سنبھالیں گورنر آج کا کبھی نہیں کہا مراد علی شاہ کو استیفہ دینا ہوگا فواد چودری عالمی بینک کی عدالت نے پاکستان پر چار ارب ڈالر کے جرمانے آئیت کر دیئے آدم ادائیگی پی آئیے تیارے ساٹھ ممالک میں روک لیے جائیں گے حنیف خالد کی یہ جنگ کی ایکسکلوسف ہے اور یقیناً یہ نیوز میں بھی ہوگی ایکسپریس روزنامہ ایکسپریس دوبائی جائدادوں پر چودہ جنوری تک ریپورٹ طلب خدارہ ایف بی آر بیرون ملک سے پیسہ واپس لائے چیف جسٹس غرب جہالت نائنصافی کرپشن کے خلاف جہاد نئے سال کا عظم دو ہزار انیس سنیلی دور کا نقطہ آغاز ہوگا امران خان بھارٹی ڈیپریٹی کمیشنر کی طلبی احتجاجی مراس کا خوالے لو سی پریشتال انگیزی لولا لائے ایف سی سینٹر پر حملے کی کوشش ناکام چار دہشتگرد حلاق الازیزیہ ریفرنس نواز شریف نے سزا ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی قومی بچیت سکیموں پر منافع ڈیڑھ سے دو اشاریہ سات چار فیصد تک بڑھا دیا گیا سرکلرڈ دیٹ has risen to 1.4 ٹریلین پی اے سی ٹول جان کی خبریں 4 soldiers martyred as attack on F.C. compound foiled S.C. Lahore S.C. orders Lahore DHA to develop plots sold in its name rupees 167 million recovered from Pakistanis claims F.B.R 2154 properties 1211 owners 4 terrorists killed as attack on F.C. center in Balochistan foiled اور یہ نیوز کی خبریں اور ان خبروں پر تفسریں کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب طاہر خان صاحب انہیں ہم طاہر حسد خان صاحب انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم سلام طریقہ پہلے شروع کرتے ہیں جو مختلف تفصیلات مختلف مقدمات میں بیرون ملک جو پیسہ منتقل ہو گیا اس حوالے سے آتی رہتی ہیں ہم اس پرٹیکولر مقدمے کی بات اگر نہ کریں سبجرس معاملات کی لیکن دیگر باتیں کریں تو صرف خبر آتی ہے تھوڑی سی ہلجلسی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ رفتار ذرہ سست ہے ظاہرے قانونی پیچیدگیاں ہیں پھر بین الاقوامی ملکوں سے آپ کے تعلقات کی نویت ایسی ہے پھر ان ممالک کی اپنے قوانین ایسے ہیں ان ساری باتوں پر عوام تھوڑے سے بچین سے محسوس ہوتے ہیں جب وہ یہ خبروں کا امبادہ دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کچھ خاطرخہ نکل نہیں رہا شکریہ حافظہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو سیکرٹ رکھنے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو انٹرسٹ نہیں لے رہی یا ایکسائٹڈ بہت زیادہ ہے اس قسم کی انفارمیشن جب نئی حکومتیں آتی ہیں تو ایک سیٹ اپ ہے پورا سسٹم اور لا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں اب گورنمنٹ کا ویجن دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں کس انداز سے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک انیشل انفارمیشن ہے جو میرا خالق فائلوں میں پڑی ہوگی عرصے سے وہ ان کے سامنے آگئی اور وہ ایکسائٹڈ ہوکے ایک دم انہوں نے اس کو پبلک کرنا شروع کیا اور لوگوں کا بھی جو ہے انہوں نے ایکسائٹمنٹ بڑا دیا حالانکہ اس میں بھی بہت ساری چیزوں ہیں آپ نے جیسے کہا کہ ان ممالک کے قوانین ہیں ہمارے قوانین ہیں پھر سارے کے سارے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کیپیبلیٹی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ صرف فائلوں میں لکھ دینا اور اس کے مطابق آگے لکھے جانا معاملات کو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جا کے جایدادیں بنا رہے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ جو محنت سے جنہوں نے وہاں بنائی جن کے وہاں کاروبار ہیں اور آپ نے ایک اٹھا کے لس بنا دی ان کے بھی نام ڈال دی وہ بھی ذاتی والی بات ہے دوسری یہ کہ آپ کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ منی ٹریل جو ہے پاکستان سے اگر کوئی پیسے گئے ہیں اس کی بات نہیں بتا جاتے یہ ایک ویک سا جملہ ہے کہ اتنی ساری جائدادیں ہیں بھئی جائدادیں ہیں تو وہ اس کا جو پرپس ہے وہ بھی تو دیکھئے نا کس نے بنائی کیوں بنائی یہاں سے پیسہ کیا ہے تو ظاہرے کے قابلے گرفت ہوتا ہے ہونا چاہیے اور اگر وہیں کے لوگ ہیں اور وہیں سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خرید رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ کیونکہ خانونی طور پر کوئی concern تو نہیں ہے آپ نے اپنے ملک میں security system جو ہے اتنا ا اچھا نہیں بنایا ہے آپ نے اپنے ملک میں economic system اتنا اچھا نہیں بنایا ہے کہ لوگ پیسے لے کے یہاں آتے انویس کرتے اور یہاں چلاتے آپ کے ہر ادارہ جو ہے controversial ہے سوائے اس کے کہ ایک دو ادارے جو اپنی system کی وجہ سے چل رہے ہیں باقی تو سارے controversial ہو گئے لوگ یہاں جتنے بھی پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے عربوں روپے یہاں ڈوب چکے ہیں societyوں کے نام پہ حکومت کے housing society جو منسٹری ہیں اس کے نام پہ تو کیوں کوئی آئے گا یہاں اپنی جائداد بنانے کے لیے پیسے لے کے اور جو یہاں لوگ ہیں وہ خود فرسٹیٹ ہیں پریشان ہیں تو ظاہرے کا اب اس چیزوں کو سارا دیکھنا پڑے گا لیکن اصل میں government کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چیزوں کو excited ہو کے نہ دیکھیں اس کو اس کے انداز میں دیکھیں اور جب complete ہو جائے investigation تو پھر آگے چیزیں بڑھائیں آپ تو result لے کے آئے یہ آپ یہ ساری پرانی چیزیں ہیں جو آپ بار بار بتاتے ہیں یہ تو غالباً میں اگر آپ سے کہوں کہ پچھلے ایوب خان کے دور کے اخبار نکالنے تو اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی action نہیں ہوا اور action اس وقت ہوگا جب ظاہرے کے ہمارے ادارے کام کریں گے اور کام کرنے کا ماحول بنا کے دینا وہ government کا کام ہے اس کا vision بتائے گا بیروکریسی کو کہ کیا کام کرنا کس انداز سے کرنا اچھا کہیں وہ جب وزیراعظم صاحب نے حلف اٹھایا تھا پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہ بات کی بھی تھی کہ one window operation کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب اب ease of doing business جو ہے وہ feel ہونا شروع ہوگا لوگوں کو اگر کوئی نیا کام شروع کرنا ہے کوئی investment کرنی ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو ایسی authorities یا ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ لوگوں کو سہولت میں اثر آئے فیلحال اس سمت میں بھی ہمیں کوئی خاص تیزی نظر نہیں آ رہی آپ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تلاو کہ کوئی ایسا coordinated sell بنا دیا گیا ہو کہ میں جاہوں کہ جی مجھے یہ کام کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ میں پچیس authorities کے پاس جاؤں کہ جی میرا کام یہی سے ہو جائے اور یہ یہ ہر حکومت کہتی ہے ہر حکومت کہتی آئی ہے کہ یعنی investment کے مواقعیں پیدا کیے جائیں گے کیسے اس پر کوئی بات نہیں ہو دیکھیں مواقع پیدا کرنا اور چیزی ہے ماحول پیدا کرنا یہ جو آپ نے ایک ایک شروع کر رکھا ہے political war اس کو بند کرنا پڑے گا بند کرنا پڑے گا آف کورس کیونکہ investor جو ہے وہ peaceful atmosphere میں آتا ہے اچھا وہ یہ دیکھتا ہے کہ stability ہے تو وہ آئے اب آپ تو یہاں بیٹھ کے آپس میں اس طریقے سے آپ نے war شروع کر رکھی ہے اور جو آپ دیکھیں میڈیا میں سارا دن جو کچھ آتا ہے وہ اس کا reflection ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی فور آور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے صرف political tussle یا political score settle کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کئی اور ادارے کسی کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے cabinet میٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی اور میٹنگ کی تفصیلات نہیں بتائی جاتی ہیں نہ آتی ہیں اور جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی جب باہر آتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہیں پبلک کرتے کہ اندر ہم بیٹھ کے کیا فیصلے کر رہے ہیں کیا قانون سازی کر رہے ہیں کیا policy بنا رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی طرف جانا چاہیے پہلے تو انویسٹر کو اعتماد آپ کو باہر کرنا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے سب ٹھیک آئیے آپ کیونکہ آپ جو بات کریں کہ وہ جو ایک political tussle کی آہ فضا قائم ہے کوئی بھی ہو اور یہ بات حقیقت ہے صوبہ سندھ میں کراچی یا بہت ہوا تو ہیدر آباد ہی ایسے بڑے centers ہیں کہ شاید کہیں کوئی چاہے تو پیسہ لگائے باقی ملک ٹھیک ہے بہت اچھا اپنے طور پر سامنے آ رہی ہیں چیزیں دیکھیں ظاہر ہے وہ والی سہولیات یا وہ والی opportunities نہیں ہیں جو کراچی میں اور کراچی کے ساتھ تو صوبہ سندھ کی حکومت بھی اور وفاق بھی اس کا آپ کو رویہ معلوم ہے تو اس صورتحال میں تو واقعی کوئی بھی نہیں آنے والا کوئی بھی نہیں آنے والا دیکھئے آپ پر لوکل لوکل کاروباری طبقہ پریشان بیٹھا گا ایک تو دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ جو political parties ہیں ان کا ایک impression ہے جی مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کا impression ہے کہ وہ businessman ہے ہاں اور capitalist ہیں اور ان کے جو دوستیاں اور تعلق داریاں اور ان کا جو ایک specialized field ہے جی جی وہ وہ ہے ٹھیک ہے پیوز پارٹی کے حوالے سے یہ بات impression ہے کہ وہ agriculture based ہے ٹھیک اور وہ production کے حوالے سے جو ہے زیادہ ان کے لوگ experience ہیں ٹھیک ہے بدقسمتی سے عمران خان کے حوالے سے کوئی impression نہیں وہ صرف یہ ہے کہ بدلہ لو بدلہ لو پیسے لاؤ پیسے لاؤ یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پہلے کے اپنا image بنانا پڑے گا کہ آپ کی expertise کس فیلڈ میں آپ لوگوں کو کس فیلڈ کے لوگوں کو زیادہ focus کریں گے زیادہ attention دیں گے اور آپ کی second priority کیا ہوگی third priority کیا ہوگی میرا حال ہے اب اس election کے محول سے نکل کے باہر آ کے اگر کام کیا جائے اداروں کو بھی on board لیا جائے اور آگے بنائیں چیزیں کیونکہ ایک impression تو ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے سے شاید corruption دور ہو جائے لیکن یہ کہ یہ ہوتا وہ نظر آئے گا تو لوگ آئیں گے اور ہماری جو اطلاعات ہیں نا اور آپ کے پاس بھی وہی اطلاعات ہوں گی i'm sure کہ corruption کی جو بات کی جاتی ہے صرف اس کا طریقہ صرف تبدیل یہ ہوا ہے کہ جو rate ہے وہ بڑھ گیا ہے اس لیے کیونکہ سختی ہو گئی ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ دیکھئے corruption کس چیز کو آپ کہتے ہیں جی تو پہلے تو آپ وہ define کیجئے وہ تائیون کرنا پڑے گا وہ آپ کو تائیون کرنا پڑے گا کیونکہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر چیز کو corruption کہہ رہے ہیں بینکوں سے لون لینے کو بھی آپ corruption کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ باقی اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ corruption کہہ رہے ہیں تو پہلے تو آپ اس کو define کیجئے کہ آپ کے mindset میں corruption کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر corruption ہے تو پھر اس پہ کچھ ہوتا وہ نظر آئے اور اگر نہیں ہے تو میرا خواہل یہ کہ اس کو اس طریقے سے نہ ہائی ریپلائٹ کریں اس لیے کہ جب ایک prime minister ہمارا کھڑا ہو کے کہتا ہے diplomatic conference میں پاکستان سے 20 billion dollar money laundering ہو رہی ہے it's a big crime in the world money laundering آپ خود اپنے اوپر blame لگانے جا رہے ہیں یہ ایک عام آدمی کہے یا میڈیا میں کوئی بات کرے تو ایک الگ چیز ہے لیکن بین کے prime minister آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اگر ہے بھی تو آپ اس کے راستے بن کیجئے بجائے اس کے کہ آپ سوال تو یہ ہوا کہ آپ کیا کریں آپ اس کے راستے بن کیجئے ابھی تک تو کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آرہا چار مہینے میں چار دفعہ نیچے آکے گر گیا ہے ٹھیک ہے گولڈ کے پرائیس اوپر چلے جا رہے ہیں ڈالر آپ کا اوپر چلا جا رہا ہے تو آپ environment تو پہلے پلیس اچھا کیجئے اور پھر اپنا اپنے لوگوں کو direction دیجئے کہ ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہے اور یہ ہمارا ویجن ہے ابھی تک تو ہمارے جو بیروکریسی میں ہماری جو رابطے ہیں جو دوتنیاں ہیں وہ confused بیٹھے ہوئے ہیں کرنا کیا کرنا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے ابھی تک آپ نے جو بیروکریسی پی بات کی ہے وہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایک ترزبزب یہ بھی ہے کہ بھائی اگر یہ کام کیا اور بعد میں لیپ کی فائل کھل گئی تو کیا ہوگا اور کچھ نہ کر کے زیادہ سکون میں ہیں بجائے اس کے کہ کچھ کر لیا جائے آپ میں کچھ ٹھیک کہہ رہی ہیں بات جہاں وہ اس لیے کہ دیکھئے جب بات یہ ہے کہ ایک پروسیجر موجود ہے کہ کام شروع ہونا ہے دیولپمنٹ کا کام ہے اس کا ایک پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ کریں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب تربیل ہی آتی ہے تو آنے والا کہتا ہے کہ یہ یہ ساری کر اپشن تھی آپ اس پروسیجر کو چیک کیجئے اگر اس پروسیجر میں کئی خرابی ہے کہیں کوئی ڈیولپمنٹ ورک میں کوئی سبسٹینڈرڈ ہے تو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے ایک پورا میکنیزم کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے میرا خیال ہے ہماری بیروکریسی اور اس میں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی لوپولز ہیں تو اس کو روکیے چیک کیجئے اور روکیے اچھا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پی سی ون بنتا ہے تو جس جس کا جہاں جہاں کھاچا لگنا ہوتا ہے وہ ساری تفصیلات بھی اسی یعنی اسٹیمیشن میں شامل ہوتی ہیں بعد میں چیزیں ایڈ نہیں کی جاتی مجھے نہیں پتا یہ غیر مصدقہ الزامات ہیں ان میں کتی حقیقت ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج شامدین ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اب تھوڑی سی ذرہ دہشتگردی کے حوالے سے بات کرتے بلوچستان جو کل واقع ہوا ایف سی کے ٹریننگ سینٹر پر اب طاہر صاحب یہ بھی ایک ظاہر اون گوئنگ سٹرگل ہے پاکستان کرے چلا جا رہا ہے حالات کو خوابوں میں رکھنا آسان کام نیرہ کراچی کے حالیہ واقعات آپ دیکھ لیجئے کراچی بلوچستان کراچی بلوچستان یہ دو ایک ایسی برننگ آپ نے وونز چھوڑی نہیں ہے کہ ہم ان سے اپنی نظر ہٹا نہیں پا رہے بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے ہیں طالبان نے بڑی پیشرف دکھائی بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار بیٹھے نظر کچھ آتے لیکن ان کے علاوہ بھی تو پاکستان میں ایسے بہت سارے الیمنٹس کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی آپ کو مضبط پیشرفت آئندہ آنے والے مہینوں میں کچھ بہتر کامیابی آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اپنے کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کل جو دہشت کر دی ہوئی اس میں ہمارے جو ہے مسلحہ فواج کے لوگ شہید بھی ہوئے اور وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں دشمن نے آپ کو دونوں طرف سے گہ رہا ہے کشمیر کے بارڈر پہ بھی آپ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور بلجستان اور کے پی کے بارڈر پہ بھی یہ سب ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ایک طرح کا ہم پہ بھرپور حملہ ہے چاروں طرف سے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں گھیر کے تنگ کرنا چاہتا ہے پریشان کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اداروں کی فوکس اس پہ ہے وہ اس کا مخابلہ کر رہے ہیں اور الحمدلللہ پاکستانی مطمئن ہے کہ ہمیں ہم سیف ہیں اور ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن بات یہ کہ ان معاملات پہ چونکہ اب یہ ایک انٹرنیشنل معاملات ہیں تو اس پہ ہماری جو ہے وہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈائلوگ بھی ایک پروسیس شروع ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان پاکستان اس میں میڈی ایٹ بھی کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا فائدہ ہوگا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ صرف طالبان فیکٹر ہی نہیں ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں تو اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے اس پہ بھی جو ہے عوام کو آن بورڈ لینا چاہیے کانفیڈنس میں لینا چاہیے کہ یہ یہ ادارے جو ہے ہمارے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ یہ وہ الیمنٹ ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اچھا اس میں ایک اور سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گی لیکن کالر ہیں اسلام علیکم ملکم سلام علیکم خیر ہے جی الحمدللہ فرمایے کیا ہے آج تاہر صاحب وہ تحرکیت نیچی نیچی سوہوں کو بات کر رہا ہے جی جی میں ابھی آپ کا ایک منٹ میں بات کروں گا جی فرمایے کہ what is correction correction کی destination کیا ہے جی جی آج جو انلائیس کرتے ہیں تیڑی رہن تھے انہوں نے قوم کو جو ہے نسو کہ پاکستان میں ادی لیڈر ہے نہیں تو انہوں نے کبھی سمجھائے نہیں ہیں کہ correction کا ڈیٹی نیچن کیا ہے correction کا ڈیٹی نیچن ڈشمن کو تو انہیں کروایا پاکستان میں جی جس سے پیام سے لے تک وائٹ گریٹ تک جو ہے نا تابو ہو گئے لوگ MTS MLS اب کہتے ہیں کہ وہی لوگ correction کو کھینچو اب جب کھینچو گے تو پھر ملک کھیلے گا جب ملک کھیلے گا تو یہاں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے عمران طرف چن کو ختم کرنے آیا ٹھیک ہے لیکن عمران کی ٹیم میں اتنا اسٹیمنہ نہیں ہے جو لوگوں کو اٹلائز کر سکے لوگوں کو جو ہے نا جہن میں سمجھا سکے کہ میں کیا تر رہا ہوں بلکو ٹھیک ہے بڑی سادہ سی اپنے بات کی لیکن اس میں وزن ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا طریق صاحب میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ابھی ہم خود بھی آپ نے بھی نشان دہی کی کہ ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور وہ ایک دن میں اور ایک رات میں وہ سارے معاملات قابو میں آ نہیں سکتے اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ کے بیس نکاتی ناشنل ایکشن پلان پر بات ہوئی افواج پاکستان کے کرنے کے جو کام تھے وہ انہوں نے کیے سیول حکومت کی ہمیں وہی لے تو لال والی پالیسی نظر آتی رہی اب پر تیہ ہوتی چلی جاری ہے طاہر صاحب کہ پرانی اپروچ نہیں چلے گی تو ابھی نیا سیٹ اپ ہے نئی حکومت ہے نئے لوگ ہیں ان کو بھی تو تھوڑا ری ویزٹ کرنا چاہیے اپنی میتھڈالوجی پر جس طرح آپ فرمانے کے قابو میں لانے کیلئے کچھ ویزبل ایفرٹس تو نظر آنی چاہیے پراببلی انگیجمنٹ ہو ڈائلوگ ہو کوئی ہلجل والی بات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ابھی تک یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں اور یہ اگر صرف عوام کو انہیں نظر آنی چاہیے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو ان ایلیمنٹ کو بھی نظر آتی ہیں اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہاں بھی کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں کچھ مسائل آ جائیں گے ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو وہ پیچھے ہٹتی ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر وہ فورسز جو پاکستان کی دشمن ہیں وہ اگر زیادہ ایکٹیو ہو گئیں اور زیادہ آگے آگئیں اپنے ایریے سے تو یہ بھی نقصان دے بات ہوتی ہے اور پھر ایک اور مسید میں سمجھتا ہوں کہ ڈس اپائنٹمنٹ کا ماحول بنتا ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ سے اور بھی چاہوں گی تفسرہ کالر بھی ہیں بلوتستان ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں انہی حالات میں گھرہ نظر آ رہا ہمیں یہ بھی بتا ہے بلوتستان میں کپیسٹی کا ایشو ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے کر اس طرح کے معاملات پر ان کی کپیسٹی بلڈنگ کی بھی کوئی بات نہیں کی جاتی کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم میڈم آج بجلی نہیں ہے لیکن میں ایک تشویش بے احتحاشہ جو ہے اس کا اظہار کروں گا کوئی بھی ڈریکشن کسی جگہ نہیں ہے جیسے اکثر کہتے ہیں نہ ایگری کلچر نہ انڈسٹری نہ واتر ایشو وہ ویسل ایک آ رہا تھا وہ کینسل کر دیا یہ پتہ نہیں اس کے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایکانومیسٹ کوئی نہیں ہے اکثر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہی وہاں چلی چاہیں ان کو ایکانومی کا کوئی سوچ بھوڑ نہیں ہے ایسا دمر صاحب کو پہلے تو مہا وہ ڈاکو تھے مہا مہا قسم کے اور میں ان سے یہ چیم جسٹیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہر چیز کا وہ ایشو جو ہے اس کو نوٹس لیتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ نوٹس یہ لیں کہ یہ جو سو چینلیں ہیں ان کو بند کریں پندرہ سو میگا وارٹ بیجلی کب بچ جائے گی یہ جو رات کو کھانے باہر چلتے ہیں اس کو بند کریں ملک کے اندر سرپلاس فود ہو جائے گا بہت شکریہ جمال مصطفی صاحب کیوں آپ ہمارے میڈیا وارکرز کی روزی کے خلاف ہو گئے ایسا نہ کریں اچھا طاہر صاحب سے یہ بات بھی کریں گے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک ویشن کے بھئی کچھ قلت اور فقدان کیوں نظر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے بڑے بڑے نام تو جڑے میں حکومت سے پاکستان کے ساتھ بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرانٹ بیج جی ناظرین خوشاندے جلدی سے ایک دو باتیں ہم سے میٹنگ اس کے بعد پھر ایک اور بات کریں گے تو جو سوال میں نے کیا تھا کہ بڑے چستان کی کبھی کپیسٹی بلنگ میں بات نہیں ہوئی پھر ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے آپ میں نشاندہی کی کہ وزیر اعلیٰ سن صاحب اپنی جگہ پر اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے پاس آثورٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جو ادارے ہیں ان پر کوئی ان کی رٹ ہو یا وہ ان کی کمانڈ میں ہوں جب یہ مسائل ہوں گے ہر چیز وفاق سے ڈوری ہلے گی تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا نہیں دیکھیں نا وہ تو ایک ظاہر ہے کہ پولیس اب جو ہے وزیر اعلیٰ کے انٹر میں نہیں ہیں ریجرز کے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں تو جب لائن آرڈر کی بات آتی ہے تو بلیم آتا ہے پھر پولیٹیکل گورنمنٹ پہ صحیح بات ہے ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ آپ بتائیے آپ کیوں نہیں کیا دوس کی بات آپ نے بلوشتان کی کی بلکل وہی صورتحال ہے کیپیسٹی تو ظاہر ہے ہماری بیروکریسی کی ہے ایک تو اچھا افسرما جانے سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے کیونکہ اس میں اس کو بلیم زیادہ آئے گا اس کی کریڈیبیلیٹی نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک اچھی بیروکریسی وہاں پہ ٹرین کر کے لگانے کی ضرورت ہے جو قائم کر رہے تو بہت بڑا صوبہ ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہے لیکن لائن آرڈر سب سے پروریٹی ہے اور وہاں ظاہر ہے کہ آرمیوں باقی ہمارے سیکیورٹی فورس کے ذائرے کام کر رہے ہیں لیکن بیک اپ کے طور پہ جو سیویل سیٹ اپ ہے اس کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وہاں جو گورنمنٹ ہے اس کا ویجن اور اس کی سٹینٹھ ہونی بہت ضروری ہے تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ پرولٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے کوششوں میں لگی رہتی ہے اور جو بلڈنگ ہے سیویل بیروکریسی کی وہ بلکل نہیں نظر آتی ہے سوائے صرف ایک ہوم سیکٹری کے کندے پر ساری چیزیں رکھے آپ اتنے بڑے صوبے کو نہیں کنٹرول کر سکتے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے سارا فوکس لگانے کی ضرورت ہے اور فیڈل گورنمنٹ کے جتنے ادارے میں سمجھتا ہوں وہاں جا کے ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کا کام کریں تو کچھ وہاں بہتری آئے گی اتنا بڑا صوبہ ہے کہ ایک طرف اس کی کے پی کے ساتھ مل رہی ہے تو دوسری طرف وہ کراچی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تقریباً آدھا پاکستان ہے وہ جی جی ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ اپرانستان کے ساتھ بلکل وہ بہت زیادہ وہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جب تک وہاں ادارے ہمارے پروپر جو ہے ایکٹیو نہیں ہوں سے ہوں گے کام نہیں کریں گے اس لیے کہ law enforcement agencies تو کلیر کرا دیتی ہیں چیز ہیں اس کے بعد جب civil authorities کے حوالے ہوتے ہیں تو وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی نوک اوپ واقعی ہو جاتا ہے اور وہ ساری مہنت ضائع چلی جاتی بہت ضروری ہے اسلام علیکم سلام علیکم جناب میں مارک مسرڈا جناب میں آلی از ایک ممبار سے مقتیع دوم کی حرص کر رہا تھا جی ڈوم کی صرفا ہماری ہے حض یہ کرنا تھا کہ جو کالا باغ ڈیم کے خلاف ایک تحریک چلا ہی تھی ہمارے لیڈران نے آج ہم پانی کے لئے کترے کترے کو تلسر ہیں کیا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے آج عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ کالا باغ ڈیم کے خلاف کیوں تیرے چلا رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اکتھارویں ترمی میں کری ہے تو کیا عوام کو بتایا کہ اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہیں یہ کیا لیٹران کی فائدت ہے یا عوام کے فائدت ہے آج یہ عربوں گھربوں پر لوٹ کے لے گئے ہے صبح کے خود متیار چھیک ہے بیٹھ گئے ہیں چھیک ہے جہاں تک کالا باغ ٹائم کی بات ہے جنگی صاحب ظاہر ہے تین صبح اس پر بہتر راضی نہیں ہے اور چوتھے کے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات ضروری ہے بھارال اب محمد کی تعمیر کی بات کی اس کو جنوری میں اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اچھا جو طاہر صاحب سوال تھا آپ لائن آرڈر کی بات کر رہے تھے تو مشہور زمانہ راو انوار صاحب کل ریٹائر ہو گئے چار سو چھوالی اس قتل ان کے اوپر کہا جاتا ہے مباینا طور پر کے الزامات ہیں لائن آرڈر میں ان کا بڑا کردار شاید رہا ہوگا یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ اسلم چودری اسلم ہوں راو انوار ہوں اور بہت سارے پولیس کے اہلکار بہت اچھے کام کرتے ہوں گے یقینا لیکن وہ جو ایک ہیرو بنا کر ہم لے کر آتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ ایک ویلن میں تبدیل ہوتا ہے وہ شخص ادارے کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کے مطابق کوئی ایک ہی جو ہے وہ اپنی اس سے بہار آکے کام کرتا ہے لیمٹ سے اور پھر اس پہ اتنا پریشر ڈال دیے جاتا ہے کہ ہر اچھا اچھائی اور برائی اس کے کندے پہ آ جاتی ہے پورے ادارے کو اس طرح کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پولیس کو جو ہے وہ ہیرو ہیرو بنانے کی ضرورت ہے صرف ایک راو انوار یا چودری اسلام اس کا مطلب آپ کے یہاں لوگ نہیں ہیں اس طرح کے جو کام کر سکیں ہو سکتا ہے بہت سارے غلط کام بھی کیے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اور بھی مسائل ہوں گے ان کے ساتھ وہ سب چیزیں جو ہے اپنی جگہ لیکن اگر کسی شخص نے کام کیا ہے تو آپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رول موڈل ہے تو بھائی اس طرح کے رول موڈل اور بنائیے نا کہ تاکہ ادارے جو ہے چل سکیں صرف ایک راو انوار سے تو کراچی پولیس نہیں چل سکتی آپ کو تو آپ بہت سارے افسر ایسے بہادر پیدا کرنے ہوں گے اور ایک زمانے میں تھا اگر آپ کو یاد ہو نائنٹی فور نائنٹی فائی میں آپریشن ہو رہا تھا تو بہت سارے پولیس افسران نے کام کیا بڑی محنت سے بڑی جہا فشانی سے کام کیا اور ان کے نام بھی پھر لوگوں کو پتا چلے اس میں سے بے شمار تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ کہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر ان کی کیپیسٹی دیکھیں اور ان کی ورکنگ دیکھیں ان کا انوائرمنٹ دیکھیں وہ بہت ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں پولیس کی وہ سب سے خطرناک بات ہے ان کے علاج کی سہولتیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے جو ظاہرہ کے عام فورسز میں ہیں ان کو بھی اچھی سہولتیں ملنی چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس ڈبلپ ہو اور وہ کام کرنے کی صلاحیت اپنی استعمال کر سکے ابھی تو ایسا لگتا ہے جیسے پولیس والا جو ہے وہ بیچارہ خود انسیکیور ہے وہ خود اپنے مسائل میں گرہوا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے کنسن ہے اس کو تو آپ کو اس کو ساری چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھانا ہو گا اور اس کے لیے صوبائی گورنمنٹ کو میرا سمجھتا ہوں کہ ام پاور کیا جانا چاہیے ٹھیک تاکہ وہ لوکل پولیس کو مضبوط کریں سٹینٹن کریں اس کا نظام بہتر بنائے اس کی سیکیورٹی اس کی ہیلتھ ساری چیزوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ ٹھاروی ترمیم کے بھی ہمارے جو کوالٹ تھے انہوں نے بات کی اس میں بھی اب جیسے ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ ساری ترمیمات جو جو بھی آئین میں ہوتی ہیں وہ بھی خواست کے لیے ہوتی ہیں لیکن ظاہرہ ان لیٹر ان سپریٹ تو ایسا نہیں ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں بھئی انہوں نے تنازع کی وجہ بھی بنائی ہوئی ہے مبینہ طور پر سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی یعنی کہتی ہے پی ٹی سب سے جو میں دیکھتا ہوں جس پہ مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کے ہاں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بھائی کی جائے بجائے اس کے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اپنے کام کریں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں اور پھر کامیاب ہونے کے بعد پھر آکے بیٹھیا پھر بتائیے عوام کو کہ ہم نے یہ کیا تھا یہ ہو گیا ہے بلکہ صرف الزامات کی لڑائی جو ہے یہ بند کر کے فوکس کریں تو پاکستان کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت نکال ہے ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنی رائے بھی دی اور ہماری باتیں بھی سنیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی